السلام علیکم میں ہوں اجاز شراز اور آپ دیکھ رہے ہیں اجاز شراز یوٹیوب چینل آج ہم بات کریں گے الہدین پارک کی پوری ہسٹری کی کہ الہدین پارک کب بنایا گیا کس کے ساتھ اگریمنٹ ہوا اس کا اور ہماری زندگی میں الہدین پارک کی کتنی امپورٹنس ہے سب سے پہلے تو یہ بات کرتے ہیں کہ امپورٹنس کتنی امپورٹنس کی تو بات ہی نہ کریں ہمارے گھر پہ اگر کوئی بھی گیسٹ آتا تھا تو میمان آتے تھے گاؤں سے یا دور دراز سے تو پھر ہم ان کو سیل سپارٹے کے لیے خود بھی ان کے ساتھ نکل جاتے تھے الہدین پہنچ جاتے تھے ہر بچہ اس کو اگری کرے گا کہ مہینے میں دو تین مہینے میں گھر کا جب بھی پرورام بنتا تھا وہ سارے الہدین پہنچ جاتے تھے وہاں پہ بڑی انجوائیمنٹ کی ہم اور وہیں سے الہدین پارک جا جا کر بڑھے ہوئے ہیں تو الہدین پارک پہ ابھی جو ہے اس کی توڑ پھوڑ ہو رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں سکرین پر اس کی ہیسٹری کیا ہے الہدین پارک نائنٹین نائنٹی فائب میں اگریمنٹ ہوا یہ یہ ففٹی ٹو ایکڑ ارازی پر ہے اور سپریم کورٹ کا یہ نوٹس ہے سپریم کورٹ نے یہ اعلان کیا ہے کہ جتنے بھی پارکس ہیں پورے کراچی میں نہیں پورے پاکستان میں ان کو سیاست کے لیے اور مختلف اور سرگرمیوں کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا الہدین پارک کا جو ایک ارازی ہے وہ استعمال ہو رہی تھی یہ اگریمنٹ نائنٹین نائنٹی سکس میں بلدیا عظمہ کے ساتھ کیا کیا اور اس اگریمنٹ میں اگریمنٹ ایک کپنی کے ساتھ کیا اور لیز جو ہے کسی اور کپنی کو کر دیا آپ کو بتاتے چلوں کہ یہ ففٹی ٹو ایکڑ کی جو زمین ہے اس پہ تھرٹی پرسنٹ اگریمنٹ کے مطابق کمرشل تھی اور سیونٹی پرسنٹ جو تھا وہ اس میں امیوزمنٹ پارک کا ہونا تھا اور ابھی کرنٹ صورتحال یوں ہے کہ اس پہ سکسٹی پرسنٹ کمرشل ہے یعنی تھرٹی پرسنٹ کمرشل کے مطابق دو سو اسی شاپس کی اجازت تھی بنانے کی جبکہ ابھی چھ سو پچاس شاپس بنی ہوئی ہیں یہاں پہ ایک یونیورسٹی بھی تعمیر تھی تین شادی حال بھی مسمار کر دی گئے کچھ مہینوں پہلے کیے گئے آپ نے دیکھو یونیورسٹی کو بھی ختم کر دی گیا اس کو بھی توڑ پھوڑ کر شکار کر دی گیا کیونکہ یہ غیر قانونی آرازی ہے اب وہ جو چھ سو پچاس لوگوں کی شاپس ہیں وہ نکلے ہوئے ہیں بھئی پہلے آپ یہ پتہ کریں کہ بھئی بیس سالہ جو پچیس سالہ اگریمنٹ تھا اب پچھلے سال ختم ہو گیا اگریمنٹ اور سپریم کورٹ سرزنش کر رہی ہے بار بار پوچھ رہی ہے کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہو گئی جب اگریمنٹ ختم ہو گیا پچیس سالہ تو عوام تو لے لیتے ہیں کہ بھئی ہمیں پارک کے ہاتھے میں شاپ میں لیوی ہے ہمیں اتنے سالوں سے جو وہ کر رہے ہیں ہمیں بزنس کر رہے ہیں مگر عوام میں یہ شہور ہونا چاہیے کہ کسی چیز کا گورٹمنٹ کے ساتھ کیا اگریمنٹ ہے ایک کمپنی نے جب لیا ہے تو اس کا آگے کیا اگریمنٹ ہے آپ نے تو لے لی سجیوں کیلئے تو نہیں ہے وہ توڑنا چاہ رہی ختم کرنا چاہ رہی اگریمنٹ ہی ختم ہو گیا تو اب آپ کو جب بھی کوئی آپ بزنس کریں یا انویسمنٹ کریں اس سے پہلے آپ کو سوچنا چاہیے اور عوام کو یعنی ہم میں ایک پیچھلے اس میں دیکھ رہا تھا کہ یہ ندی نالے پہ جو جتنی بھی آبادی ہے گورٹمنٹ کہہ رہے ہیں ہم آپ کو 90,000 روپیز کسٹوں میں دیں گے یہ بھی گورٹمنٹ کی ایک اچھائی ہے اب یہاں پہ جو بڑے بڑے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بنا دیئے گئے ہیں وہ ریسٹورنٹ بنا دیئے گئے ہیں اور شادی حال بنے ہوئے تھے پولیز اور رینجر کی گاڑیاں آتی جو اس کو توڑ پڑ کا شکار کر رہی ہیں اور جو متاثیرین ہے مانتا ہوں جو متاثیرین ہے ان پہ جو گزر رہی ہے وہی فیل کر سکتے ہیں ہم فیل نہیں کر سکتے ہیں مگر ایز ای ہیومن آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ کیا ہم قانون کے اگینس تو نہیں جا رہے ہیں اور قانون بنائے ہی ہماری بہتری کیلئے جاتا ہے آپ کہیں گے قانون تو اندھا ہوتا ہے قانون اندھا نہیں ہوتا ہمیں بھی صرف اپنی آنکھیں کھولنی ہیں ہمیں بھی دیکھنا ہے کہ ہم کر کے آ رہے ہیں اب یہ دیکھو مجبوراں کیم سی اور کیڈی اے نے بہجا اس کو کرینے لے کر آئی پولیس لے کر آئی اور توڑ پڑ یہ نہیں پتا تھا کیا آپ کو ویڈیو دکھاتا ہے یہ دیکھیں آپ اس کو توڑا جا رہا ہے جو بھی ہے یہ ریسٹورنٹ تو ہم سب نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے اور ہم سب نے اس چیز کو دیکھنا ہے اپنی زندگی میں اس کو ایکسپیرمنٹ کرنا ہے کہ ہم نے ایسے بہر قانونی جگہوں پر ایسے بہر قانونی تجاوزاتی چیزوں پر اپنے تجاوزات قائم نہیں کرنے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اور اس میں جو لسن ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اور آپ اس پر عمل کریں گے دیکھیں گے اپنی زندگی میں لے کر آئیں گے اور اس طرح کی اس طرح کے حادثات ہمارے لئے الارمی بھی ہیں ہمارے لئے ان میں سبق بھی ہیں کہ ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے ہمیں اس طرح کی انویشمنٹ قائم نہیں کرنی چاہیے جہاں پہ ہمارے بچوں کی لئے مسائلوں السلام